نحمده و نسلی و نسلیمو على سیدنا و مولنا محمد و آل محمد اما بعد فعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّذِينَ كَفَرَدْ وَالْبَاتِلَ وَأَنَّ اللَّذِينَ آمَنُ تَبْعُ الْحَقِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَنَا الْعَلِيُّ الْعَزِيمِ درودِ باق بڑھیں موزز و محتشم ساداتِ عزام اور حاضرین و صحابین اللہ حب العزت کا بے بایا لطف و کرم ہے جس کی توفیق سے ہم آج کے پورفتن دور میں مشکل ترین دور میں تکفیریت کے محول میں فرقہ واریت کے دور میں خارجیت و ناصبیت کے دور میں تکفیریت کے محول میں ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لئے جمع ہوئے اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو بانیان ہیں جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیتِ اتھار کے ذکر کی یہ پاک محفل اور مجلس سجائی ہے اللہ ان کے گھر کو سجا دے اللہ کا روبار میں برقد دے رزق میں برقد دے اولاد میں برقد دے محبتِ اہلِ بیت میں برقد دے آپ بھی دور دراز سے قرب و جوار سے سفید داڑیاں والے ہیں جوان ہیں بچے ہیں گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں باجیاں جو جہاں سے چل کے آیا ہے اللہ سب کی جولیاں بھر کے بیجے نہ کسی سے لڑائی ہے نہ کسی سے جگڑا ہے قرآن سنانا ہے مصطفیٰ کا فرمان پہنچانا ہے کسی مندے کو دائیں بائیں میری گفتگو سے کوئی مسئلہ ہو کوئی پرابلم ہو تو میرے جانے کے بعد اگر مگر نہ کرے یا میرے جانے کے بعد چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے پرابوگنڈا نہ کرے اگر اللہ نے اس کو علمی جرت و رحمت سے نوازا ہے تو مجھے ملے میں جو کچھ سناؤں گا اہل سنت کی کتب سے دکھا کے جاؤں گا سنیت بتاؤں گا سنیت پڑھاؤں گا سنیت سمجھاؤں گا سنیت ہی دکھاؤں گا اور میرا کام ہے پہنچانا منانا نہیں ہر نبی کا یہی اعلان ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَادِ کہ ہمارا کام پہنچانا ہے کنوے کرنا ڈلیور کرنا منانا نہیں تو میں بھی کسی کو منانے نہیں آیا خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا اور آپ سے ایک ریکریسٹ کرنا چاہتا ہوں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مجلس کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں جو اس کی ریکوئرمنٹ ہوتی ہیں جو اس کے واجبات یا لوازمات ہوتے ہیں اس کے مطابق نہ مجھے پرکھیے گا چونکہ میں دنیا بار میں جہاں بھی جاتا ہوں تبلیغ کر رہا ہوں بغیر کسی مسلک کا لیبل لگائے میں لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتا ہوں مصطفیٰ کے فرمان کی طرف بلاتا ہوں تو اس لیے اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا تعلیب یہ بندہ آزاد اندازے بیان گرچے بہت شوخ نہیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بار قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آیت نمبر تین ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ رب العزت نے بڑی خاص بات ہے اب سر سے پاؤں تک سرہ پائے ادب بن جائیں توجہ میں لطف رکھیے گا تاکہ جو میرے آنے کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کافر وہ لوگ ہوتے ہیں جو باطل کی اتباع کرتے ہیں کس کی جو باطل کی اتباع کرتے ہیں ان کی تقلید کرتے ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں جو ان کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں وہ ہوتے ہیں کافر ہم سمجھتے تھے کہ شاید کافر وہ ہے جو فقط اللہ کو نہیں مانتا اللہ رب العزت نے سورہ محمد کے آغاز میں فرمایا کہ لوگوں کافر وہ ہے انکار کرنے والا وہ ہے جو باطل کے پیچھے کھڑا ہو جائے جو باطل کی اتباع کرے جو ان کو سپورٹ کرے اللہ نے کہا وہ ہے کافر بین اللہزین کافرتبع الباطلہ کہ جو باطل کی اتباع کرتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں اور آگے فرمایا اور ایمان والے وہ ہیں مومن وہ ہیں جو حق کی اتباع کرتے ہیں جب آپ نے میرا ساتھ دینا ہے جاک کے سیدھی بات کر رہا ہوں عبارت النس سے مسئلہ کلیر ہو رہا ہے قرآن مجید کے احکامات اخذ کرنے کے چار طریقے ہوتے ہیں قادمی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایک طریقہ پہلا ہوتا ہے قرآن سے احکام اخذ کرنے کا عبارت النس یعنی جو قرآن کی احکام اخذ کرنے کا کلیر ہو جائے یعنی کہ قرآن کہتا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے اب اللہ ایک ہے اس کی کوئی تیہ میں جانے کی ضرورت ہے دلالت میں جانے کی ضرورت ہے سیدھی سی بات ہے اللہ کہہ رہا ہے اللہ ایک ہے تو یہ ہے عبارت النس سے مضمون کلیر ہو رہا ہے اللہ کہتا ہے والدین کے ساتھ احسان کرو یعنی عبارت سے معاملہ کلیر ہو رہا ہے نا اللہ کہتا ہے جھوٹ نہ بولو یعنی کہ عبارت سے معاملہ کلیر ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں عبارت النس تو یہ جو مقام ہے قرآن مجید فرقان امید کی عبارت سے معاملہ حل ہو رہا ہے اللہ کہتا ہے کہ کافر وہ ہیں جو باطل کی اتباع کرتے ہیں اور مومن وہ ہیں جو حق کی اتباع کرتے ہیں یہ قرآن کا حکم آ گیا آپ پتا کرتے ہیں کہ یہ باطل کیا ہے اور یہ حق کیا ہے یارو باطل کا پتا چلے گا تو سمجھ آئے گی نا کہ اس کے پیچھے نہیں چلنا اس کی تباع نہیں کرنی اس کی پیروی نہیں کرنی کافر ہو جائیں گے اور اسی طرح حق کی معرفت ہوگی حق کی پہچان ہوگی تو سمجھ آئے گی نا کہ حق کی تباع کرنی ہے حق کے پیچھے چلنا ہے تاکہ مومن مان جائے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے بے شمار حق بیان کیے جو پہلا حق اللہ نے قرآن میں بیان کیا سورہ یونس کی آیت نمبر 32 کھولے 32 اللہ نے فرمایا فضالکم اللہ ربوکم الحق فرمایا یہ جو تمہارا رب ہے نا اللہ یہ حق ہے جاگو یار یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کیا ہے اللہ کیا ہے حق اچھا حق اور باطل جو حق کے بل مقابل آئے وہ باطل ہے جو حق کی مخالفت کرے وہ باطل ہے اور یار لوگ کچھ ہوتے ہیں جو حق اور باطل کو گٹ مٹ کرتے ہیں نکس اب کرتے ہیں اے نہیں جی یہ بھی حق ہے وہ بھی تھوڑا تھوڑا حق ہے خاصان دیگا لے ہم آگے سورہ باکرہ کھولے اس کی آیت نمبر 42 42 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَنَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِل گالی مک گئے اللہ نے فرمایا لوگو حق کو باطل کے ساتھ مکس اب نہ کیا کرو گاٹ بند نہ کیا کرو خلط ملت نہ کیا کرو حق حق ہے اور باطل باطل ہے وَتَّقْتُمُ الْحَقُ اور جب تمہیں حق کا پتا جل جائے حق کی معرفت ہو جائے حق کی سمجھ آ جائے پھر حق کو چھپایا بھی نہ کرو جو جی پہلا حق جو میں نے قرآن سے پڑھا اللہ آپ مجھے بتائیں آپ سمجھ دار ہیں اللہ ہے حق تو جو اللہ کے بیل مقابل ہیں لات منات عزہ حبل یہ بھی حق ہے تھوڑے تھوڑے بولو یار باطل ہیں یعنی اللہ جو حق ہے تو جو اللہ کے بیل مقابل ہوگا جو اللہ کا منکر ہوگا جو اللہ کو تسلیم نہ کرے اللہ پر ایمان نہ لائے اس کو الہ نہ مانے اسے محبود نہ مانے اسے رب نہ مانے اسے رحیم کریم سطر ایوب غفار الزنوب علی نہ مانے تو وہ باطل ہے نا بولو یار یعنی جو اللہ کے سامنے آ جائے وہ باطل یہ یاد رکھئے گا باتیں اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایٹی سکس کھولے چھہاسی دوسرا حق لے اللہ فرماتا ہے وَشَاهِدُوا اَنَّرْ رَسُولَ حَقٌ انہوں نے اس بات کی گواہی دے دی شہادت دے دی کہ یہ جو میرا رسول ہے نا یہ رسول بھی حق ہے جاگو یار یعنی حضور بھی حق ہے رسول بھی تو پتا چلا جو رسول کو تسلیم کرے رسول کی تباہ کرے رسول کا کہا مانے سر چکائے گردن چکائے رسول کو سمجھانے کی کوشش نہ کرے رسول کے سامنے اگر مگر نہ کرے اور رسول سے بڑا بننے کی کوشش نہ کرے جو رسول کہتے تیری اکل میں آئے یا نہ آئے تیرے فہم میں آئے یا نہ آئے جو رسول کہہ دے اسے جو مان لے وہ مومن جو اگر مگر کرے وہ باطل اچھا یار مجھے ایک بات بتائیں جب رسول حق ہے تو جو رسول کے بل مقابل یار لوگ تھے میرا خیال ہے وہ بھی تھوڑے تھوڑے حاکت ہے ابو لہب رسول کے خلاف تھا پکا باطل میں نے یہ سارا سال یاد رکھیں گے آپ سے آت جوڑ کے رکرسٹ کر رہا ہوں ذرا میرے طرف توجہ رکھیں انگیج ہو جائیں تبلیغ کر رہا ہوں ابو لہب رسول کے خلاف باطل ابو جہل خلاف باطل بولو جتنے بھی نبی کے خلاف کھڑے ہوئے نبی کے منگر وہ چھوٹے بڑے جتنے بھی تھے قرآن کی نس سے سارے باطل دو ہوگے اسی طرح اسی سورہ محمد کے شروع میں ایک تیسر حق دیتا ہوں اللہ رب پولیس نے تنہیں رشاد فرمایا بیمان نزلہ علا محمدی وہوالحق یہ جو ہم نے محمد پہ نازل کیا ہے نا قرآن یہ قرآن بھی حق ہے قرآن کیا ہے اس کا مطلب ہے جو قرآن کے بالمقابل آجائے وہ خود کو پیر کہلواتا رہے نہیں سمجھ رہے خود کو نام نحاد سو کارڈ سید کہلواتا رہے عالم فاضل مفتی علامہ کہلواتا رہے جو قرآن کے بالمقابل آجائے جو قرآن کا منکر بن جائے جو قرآن کو نہ مانے قرآن کی نص سے باطل ہے قرآن کی نص سے باطل ہے اسی قرآن مجید فرقان مجید کا مطالعہ کریں سورہ توبہ میں اللہ رب پولیس نے رشاد فرمایا ہو واللہ دی ارسال رسولہو بالہدا و دین الحق اللہ نے کہا میں وہ ہوں جس نے رسولوں کو دنیا میں بھیجا کس کام کے لیے دین حق کے لیے وہ دین حق ہے کے نہیں اللہ بھی حق اللہ کا رسول بھی حق قرآن بھی حق دین بھی حق جا کے اس کا مطلب ہے جو دین اسلام سے ٹکرائے وہ باطل ہے جی ذرا سینہ چوڑا کہا کہا وہ یار جو قرآن سے ٹکرائے وہ بھی باطل جو دین سے ٹکرائے وہ بھی باطل جو رسول سے ٹکرائے وہ بھی باطل جو اللہ سے ٹکرائے وہ بھی باطل سمجھ گے میں مقصر کرنے لگا ہوں سمری دے رہا ہوں اپنے وقت کے اندر اندر میں نے بات ختم کرنی ہے سمجھ آکے جانی ہے اسی طرح اب اللہ کی بارگاہ میں ہم کہتے ہیں مولا جب تُو حق ہے تو تیری کرنی ہے اتباع تُو کہہ رہا ہے کہ مومن وہ ہوگا جو حق کی اتباع کرے گا تو تُو چونکہ حق ہے ہم نے تیری کرنی ہے اتباع اتباع کہتے ہیں پریکٹیکل کو اطاعت کہتے ہیں حکم کو نہیں سمجھ رہے یعنی میں فرض کر ادھر نماز پڑھوں یعنی ہاتھ باندھ کے پڑھوں یا کھلے چھوڑ کے کوئی بندہ مجھے پریکٹیکل دیکھ کے پیچھے میری طرح نماز پڑھے یہ اتباع ہے میں کہہ دوں جاؤ یار پانی کا گلاس لے کے آؤ یہ اتباع ہے تو اتباع کہتے ہیں پریکٹیکل کو مولا تُو نے کہا مومن وہ ہوں گے جو حق کی اتباع کریں گے اور تُو نے قرآن میں کہا کہ تُو حق ہے تو ہم نے کرنی ہے حق کی اتباع تاکہ ہم مومن بن جائیں اب ایسا کرنا تُو نماز پڑھ کے دکھا تُو نماز پڑھ کے دکھا تاکہ ہم تیری اتباع کر کے مومن تو بن جائیں تُو روزہ رکھ کے دکھا ہم تیری اتباع کر کے مومن تو بن جائیں تُو حج کر کے دکھا تاکہ تیری اتباع کر کے ہم مومن تو بن جائیں اللہ نے کہا تم میری اتباع کہاں سے کرو گے نہ میں عقل میں آتا ہوں نہ خرد میں آتا ہوں نہ تصور میں آتا ہوں نہ تخیلات میں آتا ہوں تو مولا کیا کرے فرمایا یہ جو میں حقوں نہ اس حق نے تمہارے لیے کچھ اور بھی حق بیجے ہیں ان کو نماز پڑھتے دیکھو جیسے وہ پڑھیں گے تم پڑھنا حق کی تباع ہو گئی ان کے روزے دیکھو ان کی ازانیں دیکھو ان کے جنازے پڑھانے دیکھو ان کے کلمیں دیکھو ان کا معاشرے میں سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا دیکھو لین دین دیکھو چلنا پھرنا دیکھو لباس دیکھو اخلاق دیکھو کردار دیکھو گفتار دیکھو وہ جو میں نے حق بیجے ہیں ان کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ تو مومن ہو جاؤ گے لو جی قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران سورہ آل عمران اس کی آیت کا نمبر ہے سکسٹی ون اسے آیت مباحلہ بھی کہتے توجہ درہ مجید رکھئے گا مباحلہ نہیں پڑھنے لگا آپ کو پتہ ہے جب عیسائی آئے تھے تو نجران سے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حکم کے مطابق نَدُوَ بْنَاءَنَا وَبْنَاءَكُمْ اپنے بیٹوں کی جگہ حسنین کریمین کو کھڑا کیا عورتوں کی جگہ پاک سعیدہ کو اور جان کی جگہ پہ مولا علی کو پانچ کھڑے ہوئے پانچ بولیں اس آیت مجیدہ کے ساتھ یہ پورا بڑا مروح واقعہ ہے قرآن کا چاہے دیوبندوں احلدیسوں رزویوں بریلویوں کسی ایک مائی کے لال نے اس کا انکار نہیں کیا چاہے بخاری ہو مسلم ہو ترمزی ہو بدعود ہو نسائی ہو ابن ماجہ ہو حاکم ہو کستلانی ہو اسکلانی ہو سیوتی ہو بیخ کی ہو تبرانی قاضی ایاز ابن جرمکی علامہ علوسی فقر دیرازی قاضی سناولہ پانی پتی مولانا مدودی تاکی عثمانی تاک کسی ایک بندے کا اس میں اختلاف نہیں کہ یہ پانچوں نفوس قدسیہ جو تھے یہ یہود کے عیسائیوں کے بالمقابل کھڑے ہوئے عیسائیوں کے بالمقابل یہ سارا واقعہ قرآن میں اللہ بیان کر کے اگلی جو جڑی ہوئی آیت ہے نا اس جڑی ہوئی آیت میں اللہ کیا کہتا ہے اِنَّا حَازَ لَهُوَ قَسَسُ الْحَاقُ گالی مُت گئی حضرات اللہ نے کہا اللہ حق ہے رسول حق ہے قرآن حق ہے اسلام حق ہے دین حق ہے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں مولوی جی پارک قرآن اگر اللہ حق ہے تو جو اللہ کے سامنے آجائے وہ باطل ہے رسول حق ہے جو رسول کے سامنے آجائے وہ باطل ہے قرآن حق ہے جو قرآن کے سامنے آجائے وہ باطل ہے اسلام حق ہے جو اسلام کے سامنے آجائے وہ باطل ہے اور قرآن کہتا ہے محمد بھی حق علی بھی حق زہرہ بھی حق حسن بھی حق حسین بھی حق حضرت جی دورنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا سرا سر موم یا سنگ ہو جا اگر اللہ کے سامنے آنے والے باطل ہیں رسول کے سامنے آنے والے باطل ہیں قرآن کے سامنے آنے والے باطل ہیں اسلام کے سامنے آنے والے باطل ہیں تو بتا پھر علی اور زہرہ حسن اور حسین کے سامنے آنے والے رضی اللہ کیسے ہو گئے میرے دوستوں میرے بزرگوں پتا چلا جو علی اللہ السلام کے بالمقابل آکے کھڑا آجائے جو علی کے سامنے نیزے لے کے آجائے کمان لے کے آجائے جو ٹرانے کے لیے آجائے کل بھی باطل تھا آج بھی باطل ہے جو پاک سعیدہ کو جو ٹرانے کے لیے آجائے جو مولا حسن کے سامنے آجائے جو مولا حسین کے سامنے آجائے ایک اور جملہ نہ کہہ دوں آپ کسی سے پوچھے مولوی صاحب سے حضرت جی جو غزوہ بدر تھی پہلی لڑائی غزوہ بدر میں علی حق پر تھے آپ پوچھیں یار ان سے کسی سے پوچھے جا وہ کہیں گے جی الحمدللہ بدر میں علی حق پر بلکہ یہ جو غزوہ بدر ہے نا اس کو پتہ کیا لکھا جاتا ہے مارکہ حق کو باطل نہیں سمجھ رہے مارکہے یعنی حق ادھر تھا جہاں علی تھے اور علی کے بھائی تھے تو جنہ کے سامن تھے وہ بھی تھوڑے تھوڑے آکھ تھے اپائی سک کے رشتے دار بھی سن امام میں چاچے تائے بھی سن لوگ کہاں دے اپانجے بھی سن پتیچے بھی سن رشتے دار ہو کے بھی حق کی تباہ نہ نہ کی باطل تھے نا آپ کہیں حضرت جی اوہد میں علی اکبر تھے وہ کہیں گے علی حق پہ خندق میں علی اکبر تھے علی حق پہ خنین میں علی اکبر تھے علی حق خیبر میں علی اکبر تھے کہتے ہیں علی اکبر سامنے وہ یہودی جو تھے اب اگلا سوال کیجئے گا جمل میں علی اکبر تھے سفین میں علی اکبر تھے جب جمل سفین کا نام لیں گے تو پھر جواب ہے کہ چونکے چنانچے حضرات اللہ کا قرآن پڑھو ابھی مصطفیٰ کا فرمان بھی سناؤں گا ہم باہر لگاؤں گا اپا یا جو علی کے سامنے آئے زہرہ کو جنلانے آئے حسنین کے سامنے آئے چھوٹا ہو بڑا ہو جتنا مرضی بڑا ہو جو پنچ دن پا کے سامنے آ جائے کل بھی باطل تھا آدمی باطل ہے ہمارے کسی ایک اہل سنت کے محدث نے مفسر نے مجدد نے علی علیہ السلام سے جنگ کرنے والوں کو حق نہیں کہا نہیں سمجھ رہے جو بھی علیہ السلام سے لڑایا نہ یہ میں چیلنج کر رہا ہوں ہمارے اہل سنت کی بات کر رہا ہوں شیعہ کی نہیں کر رہا اوے سنیت بتا رہا ہوں سنیت کے ٹھیکے داروں کو کسی ایک محدث مفسر مجدد علیہ السلام سے لڑنے والوں کو حق پرنے کا بلکہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل ایمان کی امی جان امام حاکم المستدرک میں یہ روایت لے کے ہے دیگر کتب اہل سنت بھی بری پڑی ہے جب مولا علیہ السلام جمل کے لیے جانے لگے نا تو ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پاس ملنے کے لیے گئے یہ میرے موبائل میں روایتیں پڑی ہیں کس سے نہیں سنا رہا امام کہتے ہیں کہ اے علی اگر بچوں سے میرا خطاب نہیں ایک جملے میں ہزار ہا حکمتیں ہیں اے علی اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانے نہ ہوتا شے سمجھ نہیں ہے اگر اللہ اور اللہ کا رسول مجھے نہ روکتے ہیں کہ تم میرے نموس ہو خبردار میری ازواج ہو گھر میں رہنا باہر نہ نکلنا اماں کہتی ہے اگر اللہ اور اللہ کا رسول علی مجھے نانا روک دے تو آپ چونکہ حق ہیں سچ ہیں اس لیے اے علی میں آپ کے ساتھ پہلی ساپ پہ کھڑی ہوتی اوہ 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 یہ اماں کہہ رہی ہے یار اور سنیت بتا رہا ہوں اور کہہ رہی چونکہ میں تو جا رہی نہ سکتی مجھے اللہ اور اللہ کے رسول نے روک دیا آپ چونکہ سراپہ حق ہیں تو اس لیے اپنا بیٹا آپ کے ساتھ بیجتی ہو عمر بن عبی سلمہ اچھا یہ جو بیٹا ہے نا یہ مولا علیہ السلام کا عاشق تھا لوگوں کو بتایا ہی نہیں جاتا اتنا پیار تھا مولا پہ قربان ہو گیا اس سے اتنی محبت تھی مولا کو اس کی محبت کی وجہ سے مولا نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا ہے نہیں سمجھے خواہ ساندھی گالے آم آگے یہ ہے وہ ہستی یہ ہے وہ پرسمیلٹی اس کی محبت کی وجہ سے مولا نے اس کا نام اپنے بیٹے کا عمر رکھا ہے کسی اور کی محبت میں نہیں تو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں جو امہات المومنین ہیں وہ ساری کی ساری بھی مولا علیہ السلام کو حق مانتی تھی بلکہ جنگ جمل ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ان کو مناسک ورگلا کے لائے تھے جب ان کو شکست ہوئی شیعہ سننی دونوں گروہ کی کتابیں دے رہا دونوں گروہ کی کتابیں بڑی پڑی ہیں ساری زندگی روتی نہیں اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتی نہیں ساری زندگی کہ میں خطا پہ تھی اور اے علی کاش میں بیس سال پہلے مر گئی ہوتی نہیں سمجھ رہے بات اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولوی صاحب جو علیہ السلام کے دشمنوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور معاویہ بن ربی صفیان کے بارے میں اتنا ڈیفینڈ کرتے ہیں کہتے ہیں مولو علیہ السلام نے تو ان کی تعریف کی تھی میں نے کہا میری طرف آ یہ میرے موبائل میں پڑھی ہوئے ہیں روایتیں اہل سنت کی ستر کتابوں میں آپ کے سامنے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کے دیتا ہوں مولا علیت نے تو ان پر قنوط نازلہ پڑھی تھی نہیں سمجھ رہے مولا نام لے لے کے ان کا بھی اور عمر بن رحاس کا بھی نام لے کے ان کو برباد کر دے ان کو تباہ کر دے آپ کہتے ہیں کہ یاری تھی اور یاری کدھر سے آگئے اور پھر حضرت امار ابن یاسر والی جو بخاری مسلم میں حدیث وجود ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ امار تجھے میری امت کا باغی گروہ شہید کرے گا تو انہیں جنت کی طرف دعوت دے رہا ہوگا وہ تجھے جہنم کی طرف کھینچ رہے ہوں گے نہیں سمجھے تو حضرت امار پتا کہاں شہید ہوئے ہیں جنگ سفین میں مولا علیہ السلام کے ساتھ تھے اور معاویہ بن ابو صفیان انہوں نے شہید کیا تھا یعنی پتا چل گیا تو حضور کے فرمان کے مطابق جنت قدر بلانے والا لشکر جہاں حضرت امار تھے یار مولا علی والا لشکر بولو اور جہنم کی طرف کھینجنے والا میں کہہ رہا ہوں یار فتوہ مجھ پہ نہ لگانا ایسا یار کٹوانی ہے تو بخاری پہ کٹوائیں صحیح بخاری میں حدیثیں صحیح وجودہ یار اس کے علاوہ اگلی بات بڑی خاص ہے یہ بہت ہی خاص بات ہے اور آقا علیہ السلام کی دیست کو امام حاکم المستدرک میں لے کے آئے حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے چار ہزار چھے سو انیس چار ہزار چھے سو بیس دی کر کتب اہل سنت بڑی پڑی ہیں یہ جو حدیث دے رہا ہوں حدیث سنے بلکہ درمزی میں بھی موجود ہے مسند ابو یالہ میں موجود ہے امام طبرانی نے بھی اسکلی ہے سیاستہ میں بھی موجود ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی میرے اور آپ کے پیارے آقا کی حدیث سنو فیصلہ آپ نے کرنا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم آدر الحق کا ماہو حیسو دارہ گالی سارجی مک گئی حضرات میرے آقا نے فرمایا مولا جیدر علی پھر جائے جیدر علی مر جائے تو حق کو ادھر پھیر دے حق کو ادھر موڑ دے ہوئے ہوئے یارو بڑی عجیم بات نہیں آقا علیہ السلام کو تو دعا اس طرح کرنی چاہیے تھی مولا جیدر حق ہونا ادھر علی کو چلانا یہ تو نہیں کہا حضور نے جیدر حق ہو ادھر علی کو چلانا یہ نہیں کہا اگر حضور ایسا فرماتے تو پھر علی علیہ السلام مختاج ہوتے یا پابند ہوتے حق کی تباہ کے آقا فرماتے ہیں علی نے حق کی تباہ نہیں کرنی حق نے علی کی تباہ کرنی ہے اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ علی کا بولنا حق علی کا حکم حق علی کا آرڈر حق علی کا علم حق علی کا گرانہ حق علی کا خاندان حق علی کا بابا حق علی کا دادا حق علی کی امی حق علی کی پاک زوجہ حق علی کے بیٹے حق علی کی بیٹنیا حق علی سرابہ حق ہے اس کا معنی یہ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جو علی فرما دے علی کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرنی چونکہ چنانچہ نہیں کرنا اگر مگر نہیں کرنا تمہاری اقل خرد میں چاہے علی کا فرمان آئے یا نہ آئے تیری پست اور سوچ میں تیری گھٹیا سوچ میں علی کا ہرڈر آئے یا نہ آئے میرے اقل نے بات ہی ختم کر دی میرے اقل فرمائے علی جو کہہ دے وہی اقل ہے اس لیے بے شمار سے ابا تھے علی علیہ السلام کے فیصلے ان کی سمجھ میں نہیں آتے تھے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آکے شکایتیں کرتے تھے تو میرے اقل جلال میں آ جایا کرتے تھے میرے اقل فرمایا کرتے تھے چاہتے کیا ہو علی سے تمہیں کہہ نہیں دیا جو علی کا حکم ہے وہ ہی محمد کا ہے اور جو محمد کا ہے وہ خدا کا اچھا یہاں ایک میں پڑھی خاص بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کسی کی تنقیص نہیں بید بھی نہیں یہ پاک ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں میرے دل میں بھی کسی کی گستاخی اور بید بھی نہیں اور یار حالات ہی ایسے ہیں بندہ قرآن بھی پڑھے تو کہتے ہیں گستاخی ہوگے یہ کراچی والے مناظرے میں میں نے قرآن ہی تو پڑھا تھا بولو یار کوئی اور جیس پڑھی تھی جو قرآن کہتا ہے وہ ہی پڑھا تھا میں نے وہ کہتے ہیں گستاخی ہوگئی تو یہ حق جو ہوتا ہے نا حق حضور نے فرمایا نا جس کو عبدالدرگی فاری روایت کرتے ہیں سل اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علیو انتا صدیق اکبر وانتا الفاروق لذی حاضح الامہ فی روایتن انتا فاروق حاضح الامہ وفی روایتن یفرق بین الحق والباطل تو وہ فاروق ہے تو میری امت کا فروق عظم ہے تو حق اور باطل میں فرق کرتا ہے نہیں سمجھے ایک اور حدیث ہے جس کو امام حاکم المستدرق میں لے کیا ہے حدیث کا نمبر چارزار چھے سو بیس ہے میرے آقا نے فرمایا یا علیو انتا تبینو لئمتی مختلفو فیہ بادی گلی مک گئی اور میں حدیثیں دے رہا ہوں میرے آقا نے کہا علی میرے بعد میری امت میں ایک اختلاف کھڑا ہو جائے گا ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا تو وہ اس فتنے اس اخلاق میں حق کو ظاہر تو کرے گا جدھر تو کھڑا ہوگا وہ حق ہوگا جو تیرے سامنے کھڑا ہوگا وہ باطن ہمارے ہاں اچھا میں ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں ہمارے ہاں اہل سنت میں حضرت عمر بن خطاب کو کہا جاتا ہے فاروق آزم فاروق فاروق کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا تمیز کرنے والا یار اور آزم کا مطلب ہوتا ہے بڑا کسی کے دو بیٹے ہوں ایک کا نام ہو فرض کریں جنید دوسرے کا بلال بڑا جنید ہو آپ کہیں بھئی ان میں سے آزم کون ہے وہ اسی کو کہے گا جو دنیا میں پہلے آیا بولو یار جو دنیا میں کہے گا یہ آزم ہے یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے تو فاروق کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا اور آزم بڑا توجہ میرے ترکھئے گا بچوں سے کتاب نہیں فاروق آزم حق اور باطل میں فرق کرنے میں بڑا حق اور باطل میں تمیز کرنے میں بڑا آپ آؤ میری طرف آپ آل استعاب کو پڑھیں عزدالغابہ کو پڑھیں آل صحابہ کو پڑھیں طبقات ابن ساتھ کو پڑھیں طریقہ تبریہ کو پڑھیں ابن خلدون کو پڑھیں ابن حشام کو پڑھیں بخاری کو مسلم کو کوئی کتاب نہیں آئے چالنجہ میرا حضرت عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا ہے سات نبوی میں چلو اور حسان کر دیتا ہوں جب حضور نے اعلان فرمایا نبی تو حضور تب سے تھے جب نہ تب تھا نہ کب تھا میں بات کر رہا ہوں اعلان کی جب حضور نے اعلان فرما دیا نبوت اور رسالت کا اس اعلان کے سات سال بعد جاگو یار سات سال بعد حضرت عمر نے کلمہ پڑھا ہے کتنے سالوں بعد سات سال تک حضرت عمر بن خطاب حضور کی مخالفت کرتے رہے اللہ کی مخالفت کرتے رہے دین حق کی مخالفت کرتے رہے بلکہ جب کلمہ پڑھا ہے وہ منظر بھی پڑھ لیں تلوار لے کے نکلے تھے قازمی صاحب تلوار لے کے نکلے تھے آج محمد کو قتل کر دینا ہے مواز اللہ بھئی کیوں کر دینا ہے ہمارے خداوں کو برا بلا کہتا ہے اس کا مطلب ہے اس وقت حضرت عمر کے خدا کچھ اور تھے نا وہ یار کوئی صاحب نہیں کر رہا حق آئے کہ سنا رہا ہوں تلوار لے کے نکلے کے محمد کو قتل کر دینا ہے تلوار لے کے جا رہے تھے راستے میں کوئی بندہ ملا اس نے کہا کتر جا رہے ہیں آج محمد کا کام کر دینا تمام اس نے کہا کہ محمد کو بعد میں قتل کرنا پہلے اپنی بہن کا تو پتا کریں اب وہ انہوں نے اپنی بہن کے گھر کی طرف پھیر لیا گھر پہنچے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی انہوں نے جا کے چھپا لیا اس کو مارا بہنوئی کو بھی مارا بہن کو بھی مارا پیٹا تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں اچھا وہ جو تو قرآن پڑھ رہی تھی نا مجھے دے قربان جاؤں اس بہن پہ بھی وہ کہتی ہیں عمر قرآن ہے پاک اور تُو ہے نا پاک تو تجھے تو نہ دوں گی قرآن پاک تو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے مجھے نہ دے خود ہی پڑھ کے سنا انہوں نے خود ہی قرآن مجید کی تلاوت کی دل پہ اثر ہوا پھر جا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگئے مختلف جملہ سمجھا رہا ہوں آپ کو سات نبوی میں بے صد کے ساتویں سال حضرت عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا ہے اور اسی سال خاندانے بنو حاشم کا سوشل بائی کارٹ ہو گیا یعنی تین سال کے لیے خاندانے بنو حاشم شے بے بی طالب میں محصور ہو گئے ان تین سالوں میں بھی حضرت عمر بن خطاب کا کوئی کردار نہیں سات سال بعد کلمہ پڑھا فوراں تین سال شے بے بی طالب میں خاندان محصور کر دیا سات اور تین دس اور اسی سال حضور نے پھر حجیت فرما لی نہیں سمجھ رہے تو کہتے ہیں وہ ہیں فروق آزم مولوی صاحب خطبہ جمعہ میں جب تقریریں کرتے ہیں لیکچر دیتے ہیں تو وہ بہتا کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے میں ادھر ہی امبار لگا دوں گا کہ علی تب سے مومن تھے جب سے وہ مومن تھا میں اس سے بڑی باتیں کرنے لگاؤں لیکن میں جملہ کہنے لگاؤں آپ کو سمجھانے لیں اس حدات کے قدم چوم کے ہم مولوی صاحب کی بات مان لیتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار مولوی صاحب کہتے ہیں علی علیہ السلام بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے ایک روایت میں کہتے ہیں سات برس دوسرے میں دس یعنی مولا علی علیہ السلام کی عمر تھی سات برس مولوی کہہ رہا ہے میں نہیں مولوی کہتے ہیں جب سات برس عمر تھی نا تب ایمان لے آئے کون ہے مولا علی سات برس میں اور حضرت عمر جب وہ ایمان لائے وہ فارٹی پلس تھے چلو ہم چالیس کرتے ہیں چالیس میں سے بچوں سے میرا خطاب نہیں چالیس میں سے سات کو مائنس کریں پیچھے بجتے ہیں 33 years 33 یار حضرت جی شرب کر حیاء کر جا جلو پر پانی میں ڈوب مر اور جو حضرت عمر سے 33 سال پہلے جسا پتا چل جائے حق یہ ہے باطل یہ ہے وہ فروک عظم نہیں اور جسے 35 سالوں بعد پتا چلے یہ حق ہے وہ فروک عظم کیسے ہو گئے بلکہ جملہ نہ کہوں یہ دونوں ٹائٹل صدیق اکبر بھی اور فروک عظم یہ دونوں ٹائٹل مولا علی علیہ السلام کے ہیں اسی لئے تو میرے آقا نے حضرت عمر بن یاسر کو فرمایا تھا اے عمر اگر سارا زمانہ بھی علی کو چھوڑ دے علی تنہا جا رہے ہونا تنہا تو تو کسرت کو نہ دیکھنا اکثریت کو نہ دیکھنا اجماع کو نہ دیکھنا علی کے پیچھے چلنا جدر علی ہوگا ادھر حق ہوگا ہم سمجھتی شاید اکثریت کسرت حق کی دلیل ہے اپا یا اگر کسرت حق کی دلیل ہوتی تو کسرت تو نمرود کے پاس تھی حق ابراہیم کے پاس تھا علیہ السلام وہ کسرت تو فیران کے پاس تھی حق موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا کسرت تو ابو لاحب ابو جہل امیہ عبد الشمس ابو صفیان اینڈ کمپنی ان کے پاس تھی حق پاک محمد کے پاس تھا اے کسرت تو یزید پلید کے پاس تھی حق مولا حسین بادشاہ کے پاس تھا پتا چلا نہ کسرت حق کی دلیل ہے تو نہ وڈے جنادے حق کی دلیل ہے حق کی ایک ہی دلیل ہے جدر علی ہو ادھر آت ہے جو علی کے سامنے ہو وہ باطل ہے ایک جملہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں بڑا خاص جملہ یہ حدیث ترمزی میں بھی مجود ہے ہماری سیاستہ کی کتاب ہے نصائی میں بھی مجود ہے اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل کی فضائل سیابہ میں بھی مسند میں بھی امام ابن حبان کی سحی میں بھی اہل سنت کی جتنی بھی چوٹی کی محاطل کتب ہیں ہر ایک میں یہ روایت مجود ہے میرے آقا نے مولا علیہ السلام کو پاک سہیدہ کو حسنین کریمین کو مخاتب کرتے ہو فرمایا آن حربن لمن حربتن وسلمن لمن سالمتن گالی مک گئی یہ حدیث مصطفیٰ میرے مباہد میں پڑھی ہے اور حدیث صحیح بھی ہے حدیث متواترہ بھی حدیث مشہورہ بھی امام زہبی نے اس کو صحیح لکھا ہے احمد بن حنبل نے صحیح کہا اسے اس کو ابن حجر اسکلانی نے صحیح کہا ہے کسی ایک امام اسمہ رجال نے اس حدیث کے اوپر جرانی کی میرے آقا فرماتے ہیں اے علی اے فاطمہ اے حسن اے حسین جو تم سے لڑتا ہے وہ محمد سے لڑتا ہے بولو اور جو تمہیں امان دیتا ہے وہ محمد کی امان میں آتا ہے اور جس سے تم لڑتے ہو میں محمد اس سے لڑوں گا جس سے تم حبت کرو گے میں محمد اس سے محبت کرو گا اب میں ایک بات آپ سے کرتا ہوں کہ محمد سے لڑنے والے یار محمد سے جنگ کرنے والے وہ محمد سے لڑائی کرنے والے لانت اللہ ہوتے ہیں کہ رضی اللہ ہوتے ہیں بولو یار بلکہ یہ بھی ہماری کتابیں بری پڑی ہیں میرے آقا نے فرمائے ام المومنین حضرت عمید سلمانہ میں اس کو روایت کیا دی کر بری پڑی ہیں اممہ کہتی ہے شام سے ایک بندہ آیا شامی میں نے اس شامی سے کہا کہ تم محمد کو گالیاں دیتے ہو وہ کہتا ہے کل تو ماذ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے استغفراللہ ہم تو محمد کو گالی دے ہی نہیں سکتے شامی کو کہا اممہ کہتی ہے سنو آقا فرماتی کہ انی سمیتو رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یکون من صبب علین فقد صبب علین گالی مک گئی اممہ کہتی ہے میں نے خود تاجدار کائنات کو فرماتے سنا تھا جس نے علی کو صبب شتم کیا جس نے علی کو صبب کیا اس نے علی کو نہیں کیا بلکہ محمد کو کیا محمد کی ذات محمد کی ذات اس بھستی کا پروٹوکول یہ ہے اس بارگاہ میں تو اللہ آوازیں بھی اونچی نہیں کرنے دیتا اگر آوازیں بھی اونچی ہو جائیں تو سارے عمال حفظ کر لیتا ہے تو گالی دینے والے بولو یار ان کو شاید مغالطہ لگ گیا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید علی علق ہیں زہرہ علق ہیں حسن علق ہیں حسین علق ہیں مصطفیٰ علق ہیں یہ چودہ کے چودہ ہی ایک ہے اولونا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلونا محمد چودہ کے چودہ ایک ہیں ان چودہ میں سے کسی ایک پر حملہ کرنا اس کی تنقیز کرنا اس کی گستاخی کرنا اس کی بیعتبی کرنا یہ ڈریکٹ رسالت کی گستاخی اور بیعتبی اور آج یار لوگ بس ختم کرنے لگا ہوں آج یار لوگ جن کی طریفیں کرتے ہیں جن کے قصیدیں پڑتے ہیں آپ کو شاید لگتا ہے کہ مدینہ تل منورہ کے نموس کو پمال کرنے والا پہلا بندہ یزید تھا اور نہیں یزید نہیں سی یزید اباجان آہ میں یہ چیلنج کر رہا ہوں سینا چوڑا کر کے فقط سنیت بتاؤں گا سب سے پہلا لشکر جو معاویہ بن نبی صفیان نے بیجا تھا اس نے جا کے مکہ پہ ملا کیا مدینہ کے نموس کو پمال کیا بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بطیجے ان کو ان کی ماں کے سامنے قتل کیا بسر بن نبی ارتاض ایسے عبیدے یہ معاویہ بن نبی صفیان کا کمانڈر تھا یہ لشکر لے کے گیا تھا بسرہ گیا مکہ گیا مدینہ گیا سینکڑوں حوالے پڑے ہوئے میرے پاس کوئی اپنے بڑے کبروں سے بھی نکال کے لے آئے گا چیلنج ہے ہیدری کا چیلنج ہے مرنے سے پہلے مسلمان کر لے گا اور کمرے کی فضاء اور ہے میدان کی فضاء اور آمیدان میں سام سے پہلے یہ لشکر تھا اور اسلام کی ہسٹری میں پہلی عورتیں جن کو باندیاں بنا کے فروخت کرنے کے لئے جن کو بزار میں کھڑا کیا گیا وہ اسی لشکر نے کیا ہے انہوں نے عبداللہ ابن عباس کے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے قزن مولانی علیہ السلام کا بھی قزن حضور کا بھی قزن ان کے بچوں کو ان کی ماں کے سامنے زبا کیا زبا کیا اور وہ دیوانی ہو گئی اور عورتوں کو باندی بنا کے فروخت کرنے کے لئے بزار میں کھڑا کر دیا اس سیاست کو کہتے ہیں زندہ باد کہتے ہیں یہ سیاست زندہ باد ہے مولانی علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی زندہ باد نہیں مولانی علیہ السلام زندہ باد ہیں جو علی کے سامنے آئے وہ باغی ہے اب ایسے کرنی کو اللہ کا ولی کہتے ہو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہو پتہ تو کرو اب ایسے کرنی مولانی کے ساتھ تھے سفین میں شہید ہوئے ہیں آج تک پوری کائنات کی افتدا سے لیکن انتہا تک ماں نے کوئی بچے ہی جنن نہیں دیا جو علی سے لڑ سکے یہ جنگ سفین میں عمر بن ناس نے کہا نہیں تھا مالیہ بن نبو سفیان کو کہ یا لڑائی تو تم انتونوں کی ہے نا تو جا تُو مقابلہ کر علی سے نہیں سمجھ رہے اور کیوں اللہ کی مخلوق کو مرواتا ہے جا نا لڑائی کر علی سے تو ماں بھی ابن نبو سفیان کہتا ہے علی نال بھی کوئی لڑ سکے ہے تُو من مروانا چاہنے تاکہ میرے بعد تُو خلیفہ بن جائے اور بولو یار جن کے مولوی آج کس سے کہانیاں نہیں سناتا وہ ننگے ہو کے باگے تھے علی کے مقابلے میں آنے کے بعد یہ کتے مچھر اور بلیوں سے ڈرمے والے علی کا مقابلہ کریں گے علی علی ہے بارہ سالہ دے پاہنے تُو راکھ روزے مان کری نہ یار ترابیاں تھا دامن علی تھا چھٹ کے ٹرے جیڑا را پکڑے آس خرابیاں تھا تے باج علی تھے بولنے یوں پار ہونا واس چلنا نہیں ہوتھے ہادیاں تھا تے دامن علی تھا پکڑ کے ٹرے جیڑا وارہ سوئی جنت دیا چابیاں تھا علی تھے نبی نے دوے نور کو ملاونیاں پان دی لوڑ کیے اور ستہ را جھنڈ کے بہشت والا را جہنم دے جان دی لوڑ کیے اور جڑالینو کل ایمان نہیں مندہ رب نو جے ایمان دی لوڑ کیے تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا فرق ہے ملا تیرا کچھ کچھ علی ہے میرا صحیفہِ مومن کا عنوان علی ہے خیبر میں جو ہے کونجی وہ آزان علی ہے اور میری نہ مان چل مصطفیٰ کی مان لے مومن اور منافق کی پہچان میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں کر کے مردِ علی میں شام و سہر ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہوں زبان کو وضو کراؤ علی علی کر کے منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے اگر ماں چاہتی ہیں کہ نیک ہوں بچے تو مند کو دودھ پہلاؤ علی علی کر کے مصد و ممبر تے حق دے نارے علی علی کر دے دلکش پر کیف نزدارے علی علی کر دے سب دکھ درد مسیب تاں پولے جاندی آنے اور جدو دکھانے مارے علی علی کر دے جے ویکھنا ہی تے جا خیبر نوے جے بوے چھت منارے علی علی کر دے او تینو نظر ناوے تے دس میاکی کران بدر اوہد خندق ہنین تے خیبر دے اکھاڑے علی علی کر دے امیں اپنی اکل نال نا پرخ مقام علی ذرا گھور کر قرآن دے پارے علی علی کر دے اوہ ایک کلہ قادری نہیں علی علی کر دا ایک کلہ قادری نہیں علی علی کر دا اے ملک سارے دے سارے نعرہ حیدری حیدری نہیں جواب نہیں آج ایسے علی علی کرو ناصبیت کی جڑ کٹ دو Absolutely ہیدری 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 ہیدری